ایہا اللذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم سلی علیہ وسلم و لنہ محمد عدد ما فل میں اللہ صلاتا دائمتاً بدعا میں ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عمی و سلامنا للمرسلین و الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واسحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکہ تغیی صلونا علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی سیدنا ونانا محمد معدن الجود والکرم منبعی العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون صدق اللہ علی الرظیم بلغنا رسوله النبی امین المکین الرعوف الرحیم نعمتیں باٹتا جس سمت وہ زی شان گیا نعمتیں باٹتا جس سمت وہ زی شان گیا ساتھ ہی رحمت منشی رحمت کے کلمدان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا یا رسول اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا اشٹیز پر جلوہ بار سادات اکرام علماء اعظام محترم محتشم اسلامی بھائیو عزیز بچو آج ہم اللہ کے گھر کی بنیاد کے لئے حاضر آئے ہیں اللہ تعالیٰ اس علاقے اور اس قریہ کے رہنے والوں کو شاد و باد رکھے اور انہوں نے جو حوصلے ٹھان لیے ہیں دل میں اللہ ان کے حوصلوں کو بلند فرمائے اور جو بھی محنتیں کرتے ہیں اللہ تمام کو عجر عظیم عطا فرمائے اپنی شان کے لائق اللہ سب کو عزر عجر عطا فرمائے اور جو جتنی بھی محنت کرے اللہ اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے مجھ سے قبل ہمارے عزیز آنِ گرامی جو بھی آپ کے سامنے نات و منقبت و نسائے پیش کر رہے تھے میں تو ایک چھوٹا سا ادنا طالب العلم ہوں میں خود سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے میں خود سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے مگر یہ تو انہی کا کام ہے جنہوں نے کھڑا کیا ہے ہمارا کام تو کھالی کھڑا ہونا ہے اور اس کے بعد جو کچھ بھی کہنا ہے نہ میں اپنی بسات کے ساب سے کہوں گا نہ میری استطاعت کے ساب سے کہوں گا جس نے بلایا ہے جس نے جو سجایا ہے بس انہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہماری کشتی ہے اسی لئے تو امام علیہ سنت ایک شعر ہے ہے تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں مگر ذوق جس کا جو ساتھ دیتا ہے وہ کہہ سکتا ہے آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ہیں ہماری کشتیاں تو مرشد گرامی کے ہاتھ میں ہیں ہماری سارے جو بھی خیالات ہیں ہماری جو بھی سوچے ہیں ہماری سوچوں پر اگر قبضہ کسی کا چلتا ہے تو مرشد آزم کی ذات ہے ہماری جو کچھ بھی بسات ہے یہ مرشد گرامی کا صدقہ اور توسط ہے ہم اپنے حساب سے کچھ نہیں نادخان بیٹے ہیں میں کوئی نادخان نہیں مگر ایک شہر ضرور آپ تک پہنچاؤں گا اور وہ بھی طرز میں نہیں یہ نادخان جانتے ہیں اور بالخصوص ان پر زیادہ چلتا ہے جب تک بھی کہنا تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہماری کوئی بسات نہیں جو کچھ ہے مرشد کی نظر ہے سبحان اللہ سورة المؤمنون کی شروع کی آیات میں نے پڑی ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے قد افرح المؤمنون مؤمن ہی کامیاب ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں نے آپ کو سلیس ترجمہ کا علماء کہیں گے کہ یہ تو اس کا ترجمہ بنتا نہیں تو میں کہوں گا کہ آپ کو ترجمہ سنانا میرا مقصود بھی نہیں ترجمہ ان کو سنانا ہے جو سننے کے لئے آئے ہیں آپ تو جانکا لوگ ہیں اگر آپ شروع سے ترجمہ کریں گے بے شک کامیاب تو لوگ ہیں تو وہ تو ایمان والے ہی ہیں اللہ دینہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں گل گلاتے ہیں اپنی نمازوں میں خشو پیدا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں خضو پیدا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں خشیت ربانی کو اپنے اوپر وارد کرتے ہیں اور جب یہ زمین پر کھڑے ہوتے ہیں تو کہاندہ کا طرح کی تفسیر بن جاتے ہیں ایسے عبادت کرو جیسے تم خدا کو دیکھتے ہو اگر یہ تصور نہ کر سکو یہ تصور ضرور جمع لو خدا تم کو دیکھ رہا ہے اللہ تم کو دیکھتا ہے اور ایسے بزرگان دین بھی ہوئے کہ جب تک وہ کعبہ نظر نہیں آتا تو سجدے سے سر بھی نہیں اٹھاتے جب تک مصطفیٰ کی بارگاہ سے السلام علیکہ ایو النبی کے کہنے پر وعلیکم السلام کا جواب نہیں آتا ہے تب تک وہ اپنے عطیات کو پورا بھی نہیں کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم فی صلاتہم خاشعون اپنی نمازوں میں خوشو پیدا کرنے والے یہ نماز ہم پڑھتے کہاں ہیں میراج کا ذکر آپ پڑھیں گے نا تو ابھی تم نماز ملی بھی نہیں نماز کب ملی میراج کی شب کو ملی میراج کی رات کو نماز ملی اور حضور علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے جب وہاں خدا خدا تھا مصطفی مصطفی تھے تیسرا کوئی نہیں تھا جب وہاں رب سامنے جلوے لٹا رہا تھا مصطفی جلوے لوٹ رہے تھے خدا سنا رہا تھا مصطفی سن رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ فا کوئی تیسرا نہیں تھا ان بلندیوں پہ مصطفی پہنچے یہ کعب قوسین تو ہم کو سمجھانے کے لئے ہے اس سے بھی کئی آگے مصطفی گئے تھے خدا کے جلو میں گم ہو گئے تھے خدا کے جلو میں گم ہو گئے تھے اس بلندی پہ گئے اور جب واپس وہاں سے آئے تب نماز ملی تب نماز ملی قربان جب میرے محبوب کی عظمت پر میں علماء کی دعائیں لوں گا توجہ نہیں کہوں گا اور ان کی اگر توجہ پڑ جائے گی تو میرا کام ہو جائے گا یعنی یہ نظر کرم کریں میری بات پہ توجہ نہ دیں ہاں آپ امتحان کے طور پہ توجہ دیں میں کہتا ہوں اور آپ توجہ سنیں یہ میرا مقصود نہیں آپ نظر انعیت کریں جب یہ میراج کا قصہ میں پڑ رہا تھا تو اندر اندر سے خوش ہو رہا تھا کہ کیسے ہم کو نبی ملے ہیں سبحان اللہ نماز ملے گی میراج پر جب رب کے پاس پہنچے اور جو ان کی باتیں ہوئی زبان کو انتظار گفتن تکان کو انتظار شنیدن وہاں جو کہنا تھا کہ لیا تھا وہاں جو سننا تھا سن چکے سبحان اللہ کیا محبوب سے باتیں ہوئی کیا مصطفیٰ نے سنا کیا خدا نے سنایا یہ تو مصطفیٰ جانے اور اس کا خدا جانے بے شک ان کا خدا جانے پچاس نمازیں لے کے نکلیں پچاس ملی تھی نا اس سے پہلے سنیں نماز کیا ہے حضور علیہ السلام امیہانی کے گھر پہ آرام فرمائیں ہر رات حضور جاکتے ہیں یا ایوہ المزمل کم اللہ لئلہ قلیلہ میرے مصطفیٰ کریم رات کو جھاگا کریں رات کو نماز پڑھا کریں پھر او کم پھر زیادہ پھر کم پھر آپ کی جو طبیعت چاہے یہ کہہ دوں گا مصطفیٰ زیادہ چاہیں گے تو بھی میرے محبوب کی ایک دل نے رہا کر رکھا گیا اس لئے محبوب تیرا دل میں جو جی چاہے بس وہی اسی طریقے سے تو عبادت کر رات اٹھ کر کے نماز پڑھا کرو مصطفیٰ ہر رات جاگتے تھے میراج کی شب سو گئے امیہانی کے گھر پہ آرام میں ہیں جبریل ہے آپ نے سب نے سنا ہے میرا یہ مقصود نہیں ہے انشاءاللہ ہمارے علماء سے آپ سنیں گے بھی میراج کی شب باقی ہے ملک جبریل آئے دیکھا کہ آقا سوئے ہیں اللہ سوئے ہیں کیا کرو تو اللہ نے فرما کہ میرے جبریل تیرے کو جو یہ کافوری لب دیئے ہیں وہ میرے محبوب کے تلوو پہ مل میرے مصطفیٰ کریم کے کون سے تلوے استاد زمن کہتے ہیں مولانا حسن کہتے ہیں برادرِ عالی حضرت کہتے ہیں آسمہ گھر تیرے تلوو کا نظارہ کرتا روزک چاند تصدق میں اتارہ کرتا سبحان اللہ اور یہ وہی قدمے اور تلوے ہیں جن کے بارے میں امام اہل سنت کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جڑکیاں کھائیں کہا چھوڑ کے صدقہ تیرا سبحان اللہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا آقا آپ کے تلوے کا جواب نہیں ہے جبریل آپ کے کافوری لب مصطفیٰ کے تلووں کو ملو جیسے تھندک محسوس ہوئی یہاں واپس آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا اعلی حضرت تو اعلی حضرت ہے امام اہل سنت نے کسی چیز کو مصطفیٰ سے آگے جانے دیا ہی نہیں میں میرے علماء سے عرض کروں گا کہ آپ ہدایہ کے بخشش شریف کو جب پڑھیں جب حضور کی نات نات کو پڑھیں تو آپ دیکھنا اللہ کو چھوڑ کر آلہ حضرت نے کسی کو آگے جانے نہیں دیا ہے مصطفیٰ سے سب کو مصطفیٰ سے پیچھے رکھا ہے مصطفیٰ کو سب سے آگے رکھا ہے وہ ایک ناش شریف پڑھتے ہیں ہمارے احسان صاحب سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بھالا وہ والا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے آپ جس کو اونچے سے اونچا کہتے ہو تو سنا امام سنت کہتے ہیں احمد رضا سے سنو تمہاری جہاں پہنچ ہے کس سے بڑا کوئی نہیں اب مجھ سے سنو ہائے اس اونچے سے اونچا سبحان اللہ سبحان اللہ جب جبریل قدم چومنے آئے حضور کے تلوو کو بوسا دیا تو جو تاج پہن کہتے ہیں کیونکہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں جبریل سارے فرشتوں کے سردار بادشاہ ہیں اور بادشاہ کے سر پہ کیا ہوتا ہے تاج ہوتا ہے اور تاج میں موتی ہوتے ہیں امام سنت کس پیرائے پر گفتگو کر رہے ہیں جب ملک جبریل حضور علیہ السلام کے تلوو کو چومنے آئے کافری لب لگانے آئے تو جبریل نہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے تاج روح القدس یعنی جبریل کے تاج کے موتی جس کو سجدہ کرے رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر کے ایڑیاں حضور کی مبارک ایڑیو کی شان کیا ہے رکھتی ہیں اللہ اکبر کتنی گوھر ایڑیاں حضور کی ایڑیو میں کتنے بے بہاں اور کتنی بیش قیمت موتی ہیں کہ جبریل کے تاج کے موتی مصطفیٰ کے تلوو کو سجدہ کر رہے ہیں یہ ہمارے آقا کی شان آقا بیدار ہوئے جبریل عرض کرتے ہیں آقا اللہ مشتاک ہے انتظار ہو رہا ہے وہ سرورِ کشورِ رسالت کہ آج شکمر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لئے تھے عرب کے مہمان کو دولہ بھنا کر کے سجا کر کے آقا تشریف لے چلتے ہیں حرم شریف میں آئے اس شک کے صدر ہوا وہ سب معاملات ہوئے میرا جو آج آپ کے سامنے جو پوائنٹ تھا نا وہ نقطہ یہ تھا جیسے آقا تشریف لے چلنے لگے براک پر جلوہ بار ہوئے جب جلوہ بار ہوئے براک کی کیفیات بھی آپ سنیں گے جب حضور علیہ السلام تشریف لے جانے لگے ایک مقام آیا نماز کب ملی؟ میراج پر گھئے اس کے بعد ملی اللہ سے باتیں کی اس سے اس کے بعد ملی جیسے ایک مقام آیا جبریل ارز کہتے ہیں آقا یہاں نماز پڑھو ابھی میراج میں جا رہے ہیں جبریل نے کہا آقا تشریف لائے نیچے یہاں نماز پڑھیں آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی آقا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی ہجرت گاہ ہے جسے مدینہ کہتے ہیں یہاں آپ ہجرت کر کے آئے گے جسے طیبہ کہتے ہیں مدینہ کہتے ہیں یہاں آپ نے نماز پڑھی ہے پھر آقا جلوہ بار ہوئے براک پر چلنے لگے ایک مقام آیا آقا یہاں بھی آپ نماز پڑھیں ملے گی کہاں میراج کی شب یعنی ملے گی کہاں کب اللہ سے ملاقات کے بعد ملے گی دوسری جگہ آقا نے نماز پڑھی آقا یہ وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کرتے ہیں جس کرتے تھے جس کو کوہ تور کہتے ہیں وَتُورِسِنِينَ یہ تورِسَینَا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہم ہوتے تھے مِنْهُمْ مَنْكَلَّمَ اللَّهُ ان میں سے کئی رسولوں میں تلکہ رسول فضلنا بَادْهُمْ عَلَابَاد مِنْهُمْ مَنْكَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَا بَادْهُمْ دَرْجَاتِ کچھ رسول ایسے ہیں جن سے خدا باتیں کیا کرتا تھا وہ نہیں مرسلین میں سے موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام یہاں اللہ سے باتیں کرتے تھے یہاں آپ نے کیا پڑھا آپ لوگ لگتا ہے کہ تھک گئے ہیں تھک گئے ہیں نہیں تھک گئے ہیں تو آپ کو ہو کیا پڑھا نماز ایسا تو نہیں کہ آپ کو میں کیلوہ کیلوہ کہ پھر آپ کو محمد کو کہا کہ نماز پڑھو یہ تو آپ کہیں گے نہیں کہیں گے مگر کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کالو بلا ہم سب مانتے کہ اللہ تمہارا رب ہے وہاں ہم وعدہ کر کے آئے ہیں یہاں ہاتھ اٹھاؤ کے نہ اٹھاؤ یہاں زبان سے پابند بنو کے نہ بنو ہم پر پانچ وقت ہر عاقل بالک مرد عورت پر نماز فرض ہے فرض ہے فرض ہے بے شک بے شک حق پڑھنی ہی پڑھے گی بے شک خیر تو آقا ملنے سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں پھر تیسری جگہ پہنچیں آقا یہاں بھی تشریف لائیے پھر وہاں پڑھی آقا یہ عیسی علیہ السلام کی پیداش کی جگہ بیت اللہم جس کو کہتے ہیں یہاں اللہ کا پیغمبر بغیر باپ کے جو پیدا ہوا تھا وَنَفَقْتُ مِنْ رُوحِ جو جبریل کی فوق سے پیدا ہوئے تھے یہاں بھی مامل سنت کی شان سنیں اور کیا حضور کی شان بیان کرتے ہیں یہی بولے صدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھانڈ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا وَقْوَارِ پَاکْ مَرْيَمْ وَنَفَقْتُ فِيهِ قَادَمْ ہے عجب نشانِ آدم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا حضور جیسا کوئی نہیں تین جگہ پر مصطفیٰ کریم نے ملنے سے پہلے نماز پڑھی اس سے اندازہ تو کریں کہ نماز کتنی اہمیت والی چیز ہے نماز کتنی وزن والی چیز ہے نماز کتنی شان والی چیز ہے اور پھر آپ سب نے سنا ہے کہ جیسے بیت المقدس پہنچے ہیں تو کموں بیش سوہ لاغ یا دو لاکھ چوبیس ہزار انبیاء انتظار میں کھڑے ہیں وہاں کیا ہوا تھا امام اللہ سنت کہتے ہیں کہ نماز اقصام تھا یہی سر ایا ہو مالا اول و آخر ہے دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطل سب آگے کر گئے تھے بات سو اکتر سال پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی اپنی اپنے وقت میں بادشاہی قیم کر گئے تھے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اپنی چمک بکھیڑ کے جو گئے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سب کے سب ہاتھ باندے کسی امام کا انتظار ہو رہا ہے کسی آقا کا انتظار ہو رہا ہے کسی بڑے کا انتظار ہو رہا ہے آدم علیہ السلام بھی کھرے ہیں نو علیہ السلام بھی کھرے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی کھرے ہیں نو نجی اللہ بھی کھرے ہیں آدم صفی اللہ سارے نبی کھرے ہیں مگر کوئی مسلے پہ بڑھتا نہیں جیسے 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 مصطفیٰ کریم کی سواری پہنچتی ہے سب ہاتھ بان کے کھڑے ہیں مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا بھلے آئے مصطفیٰ کریم تشریف لائیے جبریل نے اقامت کہی مسلح امامت پر امام الانبیاء نے سب نبیوں کو نماز پڑھائی سبحان اللہ سبحان اللہ نماز پڑھائی نماز کیا پڑھائی نماز نماز اس سے پتہ چلتا ہے ملے گی تو ابھی جائیں گے اس کے بعد اس سے پہلے یہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں خیر جو بھی نماز ہوگی اس پر تفسرہ کرنا نہیں مگر اور ایک بات دوسری بھی آئے زمن ایک آگئی جب حضور تشریف لے جا رہے تھے تو کیا فرماتے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے نکلا وہو یسلی اب ہر ایک ذوق ہر ایک کی تفسیر الگ ہے وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے اندازہ کریں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے اور ہمارے علماء موجود ہیں آپ سب سن سن کے آتے ہو جس نماز کو ہم نے کچھ نہیں سمجھا ہے جس نماز کی کوئی کی مد نہیں جس نماز کا کوئی وقع نہیں جس نماز کا کوئی ویلیو نہیں سنو سنو یہاں تک کہا جاتا ہے اولی روز محشر کے جانگتاز بوت اولی پرسش نماز بوت سب سے پہلے سورج سوانیسے پر ہوگا زمین تابع کے مثال ہوگی سورج کا موہ ہماری سمت ہوگا سب سے پہلے اگر خدا کسی کا سوال کرے گا یہ پوچھا جائے گا بیک بیلس کتنی رکھ کے آئے ہو جمین جاگر کتنی چھوڑ کے آئے ہو نہیں نماز پڑی تھی بے شک نماز پڑی تھی کہ نہیں نوجوانوں سستی کو چھوڑو سستی کو چھوڑو ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنی اولاد کو بچاؤ جس میں انسان جلائے جائیں گی جن میں پتھر جلائے جائیں گے جن کی بوجہ کی جاتی ہے ایسے پتھر جلائے جائیں گے وہاں کوئی لکنے نہیں جلائے جائیں گے وہاں کوئی گھاس پوس نہیں جلائے جائیں گی وہاں انسانوں کو جلائے جائے گا خدا کے واسطے نماز کی پابندی کرو نماز کے اعتمام کرو اور ایسی نماز پڑھو کہ ہماری شان کے ڈھنکے ہماری عظمت کے ڈھنکے قرآن میں آئے قَدَفْ لَحَلْ مُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي سُولَاتِهِمْ خَاشِعُونَ یہ وہ بندے ہیں زمین پر کھڑے ہوتے ہیں ان کے قلوب و ازحان خدا کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نماز کے اعتمام کرو جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ کچھ نہیں نماز نہیں تو کچھ نہیں ہمارے احقالی صلاة و سلام جو نماز لائے ہیں ان کی پابندی دیکھیں آپ حضور اتنا کھڑے رہتے تھے قیام میں ان کے قدموں پر سوجن آ جاتی تھی معاشر صدی کا فرماتی ہے ہماری سب کی امی جانت کہ کبھی کبھی ایسا ڈھر محسوس ہوتا تھا کہ کہیں یہ قدم مبارک شک نہ ہو جائے اور ان میں سے خون بہنے نہ لگ جائیں یہ کیفیت ہے مصطفیٰ کی نماز کی اور توالت قیام کی اتنے لمبے لمبے قیام مصطفیٰ فرماتے تھے اسی لئے تو اللہ کہتا ہے محبوب تیرے قدموں کی جو ورم ہے نا یہ ہم سے نہیں دیکھے جاتے کیونکہ تُو میرا محبوب ہے میں اتنا محب ہوں تُس سے محبت کرتا ہوں اسی لئے تو امام علیہ السنت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضاِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جن کی رضایں چاہتا ہو یہ کیسے محبوب ہوں گی نماز کیا احتمام کرو جو نماز پڑھتا ہے نا کیا اس کو فائدے ملتے ہیں یہ میراج کی شب یہی تو ہم کو درست دینے آتی ہے یہ میراج کی شب صرف جاک کر کے چائے پی کر کے بسکوٹ کھا کر کے رات گزارنے کا نام نہیں ہے میراج کی شب کا مطلب اگر ہم سمجھ جائے نا تو کبھی زندگی میں ہماری نماز نہ چھوٹے نماز کی پابندی کرو نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے آپ کو اچھا لگتا جائے تو آپ سبحان اللہ کہتے جائیں نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے نماز پڑھنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے سبحان اللہ ابھی ہماری آپ کی زمان میں حضرت کہہ رہے تھے کہ اچانک موتیں قیامت کی نشانی ہیں آپ دیکھنا کہ پیس پیتالیس سال کا انسان چلا جاتا ہے چالیس سال کا جو جوانی کا انسان چلا جاتا ہے یہ کہاں سے مصیبت آئی کہ نماز نہ پڑھنے کی وبا ہے چودہ سو سال پہلے مخبر صادق نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھیں گے عمر کی برکت خدب ہو جائے گی مطلب یہ کہ جوان جوان بہتے ہوتی چلی جائیں گی ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا ہے کہ یہ جوان مرا کیسے نماز چھوڑ کر کے ہماری عمر کی برکتیں ختم ہو جاتی اگر زیادہ جینا چاہتے ہو اچھائی کے ساتھ جینا چاہتے ہو اور ایسے بنو ہم قوم کو بھی کام آئیں ہم مذہب کو بھی کام آئیں سبحان اللہ خاص کر کے میری جو ینگ ہیں نوجوان ہیں ان سے کہوں گا سب کی نظر آپ کے اوپر ہے دین بھی آپ کو چاہتا ہے قوم بھی آپ کو چاہتی ہے آپ قوم کا سنماؤں ہیں عبد المصطفی آزمی رحمت اللہ علیہ کے کتاب میں نے پڑھا تھا کہ جب اللہ کسی قوم سے راضی ہوتا ہے اس کے جوان صدر جاتے ہیں سبحان اللہ اس قوم کے جوان سپود بنتے ہیں اس قوم کے جوان کھرے ہو کر مصطفیٰ کے دین کے ڈنگے بجاتے ہیں ہم سب مصطفیٰ کی سنت ہی سنت کا پرچار کرتے ہیں الحمدللہ اگر میں یہ کہوں گا تو غلط نہیں یہ سہرہ مرشد گرامی محسن آزم راجستان کے سر جاتا ہے جہاں ہمارے امام حضرت کے رہے تھے جنازہ پڑھانے کے لئے لوگ نہیں ملتے تھے جنازہ پڑھانے کے لئے علماء نہیں ملتے تھے آج یہ جوانوں کی ٹولی ٹیکٹر کی ٹولی میں بیٹھی نظر آتی ہے سبحان اللہ یہ ٹولی آپ کو دیکھتی ہے مطلب ہے کہ اللہ ہماری قوم سے راضی ہے جوان جب سمر جاتے ہیں اس قوم کے مقدر عروج پر جاتے ہیں سنو عبد المصطفیٰ آزمی صاحب فرماتے ہیں جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے اس قوم کے جوان بگر جاتے ہیں اس قوم کے جوان پھر غلط رستوں پر چلے جاتے ہیں اس قوم کے جوان غلط اقدامات کرتے ہیں اس قوم کے جوان اپنی سوچ کو بدلتے ہیں اپنے نظریات کو بدلتے ہیں اپنے عقائد کو بدلتے ہیں اپنی سوچیں تبدیل کر لیتے ہیں جب ایسا محسوس کرو تو سمجھ جاؤ خدا ناراض ہے بلے کھانا میسر ہو تو کیا ہوا بلے پیسہ ہے تو کیا ہوا جائدات ہے تو کیا ہوا مال کا مل جانا کوئی کامیابی نہیں جائدات کا صرف مل جانا کوئی کامیابی نہیں قارون کے پاس خزانہ کم تھا فرعون کے پاس خزانہ کم تھا یزید کے پاس خزانہ کم تھا مال کا مل جانا صرف کامیابی نہیں اس مال کے ساتھ اچھے عامال کا ہونا کامیابی ہے صرف مال ملنا شروع ہو جائیں تو ڈر جانا چاہیے حضرت ابود دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو کسی نے ستایا پریشان کیا جب پریشان کیا تو آپ نے اس کو کہا کہ اللہ تجھے مالدار کر دے اللہ تجھے مالدار بنا دے تو کسی نے سنا تو کہا حضرت آپ کو یہ ستا رہا ہے آپ کو پریشان کر رہا اور آپ اس کو دعا دے رہے کہ یہ دعا نہیں یہ بددعا ہے یہ زیادہ مال مل جائے گا تو یہ اللہ سے دور ہو جائے گا اور آج ہمارے مال کو کہاں لگانا ہے اللہ کے گھر میں سبحان اللہ ویسے خیرات کا فائدہ کیا ایک روپیہ دیں گے تو دس روپیہ کا سواب ملے گا سبحان اللہ ایک روپیہ دیں گے تو دس کا سواب ملے گا دس دیں گے تو سو کا سواب ملے گا سبحان اللہ بے شیخ حق اللہ کتنا کریم ہے آپ توجہ رکھیں اب جن کی بلبوتے پر یہ سب گفتگو ہو رہی تھی وہ ازاد بھی تشریف لات چکی ہے پس انہیں کے فیضان ہے اور انشاءاللہ جو حکم ہوگا اس پر آگے بات چلے گی آپ بالکل توجہ کے ساتھ رہیں حدیث پاک کا خلاص ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور کرتا نہیں اللہ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے سبحان اللہ جب اس کو عمل میں لاتا ہے تو اللہ اسے دس نیکی عطا فرماتا ہے اور جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا اور کرتا نہیں تو کچھ نہیں گناہ کا ارادہ معاذ اللہ کسی نے کیا اور گناہ نہ کر سکا تو کچھ نہیں اور اگر کرے گا تو ایک گناہ لکھا جائے گا بے شک نیکی کرو گے تو دس گناہ لکھی جائے گی اور گناہ معاذ اللہ ہو جائے گا تو ایک ہی گناہ ہوگا تو اللہ کی گھر میں ہم جتنا خیرات کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہم کو زیادہ عجر ملے گا ابھی حدیث پاک پڑھتے تھے مم بنا مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ جو اللہ کے لئے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے اللہ اس کے لئے جنت میں بنگلہ تعمیر فرماتا ہے گھر بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون وہی مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گھڑ گھڑاتی ہیں انسان کامیابی کا طلبگار ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے طبقے تک ہر کو یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں ہر کو یہ چاہتا ہے کہ میں سرخ روح ہو جاؤں ہر کو یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے آگے نکل جاؤں اب قرآن اس کے لئے ذابطہ نے مقرر کر رہا ہے کامیابی کا راستہ بتا رہا ہے اور قرآن اس کے لئے مشعل راہ ہے اسی کو قرآن اللہ شاہ فرماتا ہے قرآن کے اندر یہ قرآن وہ ہے جو انسان کی ہدایت کے لئے آیا ہوا ہے یہ قرآن اس لئے نازل ہوا ہے اس قرآن سے تمہاری ہدایت کے رستے نکلتے ہو اس قرآن کو پڑھو تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے اب کامیابی چاہتے ہو ہر کوئی یہ چاہتا ہے مجھے کامیابی مل جائے ہر کوئی یہ چاہتا ہے میں سب سے آگے نکل جاؤ ہر کوئی یہ چاہتا ہے میں کامیابی کا مو دیکھوں کامیابی میرے قدم کو چومے تو کئی ایسے رستے اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں مشعل راہ قرآن ہماری رستے اور ہماری راہ کے رہنمائی کرتا ہے قرآن مجید ایک جگہ پہ اللہ اشاء فرماتا ہے فَذْكُرُ اللَّهَ قَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرو تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے گی اور یہ کیا ہوگا آج لوگ کہتے ہیں کہ گیم کھیلو سکون ملے گا پکچر دیکھو معاذ اللہ سکون ملے گا اور کچھ تو ایسی سوچ لے کے آج بیٹھے ہیں کہ شراب پینے سے سکون ملتا ہے نشا کرنے سے سکون ملتا ہے کچھ نشے کی ٹکی کھا جاؤ آپ کو نشا مل جائے گا گولی کھانے سے نشا مل جائے گا ہم کو سکون مل جائے گا بگیچے میں گم کے آؤ سکون مل جائے گا نہیں نہیں سکون چاہیے تو کہیں اور نہیں ملے گا نہ گیم کھیلنے میں سکون ہے نہ پکچر دیکھنے میں سکون ہے نہ گاہر دیکھنے میں سکون ہے اگر سکون چاہتے ہو قرآن سے پوچھو جو سار انسانیت کے لیے ہدایت کا بنوے رستہ بن کر کے آیا ہے سب کے لیے ہدایت کی کتاب بن کر کے آیا ہے قرآن کہتا ہے اگر تمہیں دلوں کا اتمنان چاہیے تو اللہ کا ذکر کیا کرو خدا کی یاد میں مشکول ہو جایا کرو بڑے تو بڑے ہیں چھوٹے جب اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں نا تو انہیں بھی سرور آ جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو گانوں سے مانوس کیا ہے توجہ ہے آپ لوگوں کی الگ بات ہے کہ مانوس کر لیا ہے علماء فرماتے ہیں جب چھوٹا بچہ روے اس کے کانوں میں اللہ اللہ کا ذکر شروع کر دو بچہ چپ ہو جائے گا کیوں اس نے عالم ارواں میں وہی تو باتیں سنی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ جب بچہ روتا تھا تو پالنے کے اندر عورتیں کیا کرتی تھی اس راک کے ساتھ لا الہ کی تصمیح پڑتی تھی لا الہ الا اللہ کی تصمیح پڑتی تھی محمد الرسول اللہ کا وظیفہ جب تھی تھی جب تک مسلمانوں کے وظیفے اور ان کے تصمیح کے انداز یہ تھے تب تک چوٹے سے بڑے تک سب سکون میں تھے جب سے ہماری نظریہ بدل گئے جب سے ہماری تصمیح بدل گئی جب سے ہماری سوچے بدل گئی آج چھوٹا بھی پریشان دیکھتا ہے آج جوان بھی پریشان دیکھتا ہے آج بڑا بھی پریشان دیکھتا ہے ہر گھر میں اب ماتم بچا ہوا ہے جہاں دیکھو وہاں بے چینی جہاں دیکھو وہاں بے سکونی جہاں دیکھو وہاں نہ چاکی نہ اتفاقی بدلو ان ساری روشو کو بدلو اگر سکون چاہتے ہو قرآن کو اپنا وظیفہ عمل بنا لو سکون چاہتے ہیں اللہ کے ذکروں کو اپنے وظیفے میں شامل کر لو اگر زیادہ سکون چاہتے ہو مصطفیٰ کے درود کو وظیفہ بنا لو ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد تعویز ہر بلا ہے صلی علی محمد اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور کامیابی بھی اسی سے ملتی ہے اللہ کی یاد سے کامیابی ملتی ہے اور نماز ایسی چیزیں نا جس میں یہ سارے ذکر آ جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی انعیات ہیں کہ ان کے صدقے میں ہمیں یہ نماز ملی شروع سے لے کر آخر تک ہماری اس نماز میں سب کچھ آ جاتا ہے اللہ کا ذکر آتا ہے درود آ جاتا ہے تمہید کہو تسمیہ کہو جو بھی آپ کہو آپ کو نماز میں سب مل جائے گا یہاں تک کہ قرآن کی تلاوت بھی اس نماز میں ہو جاتی ہے تو اس نماز کو مضبوطی سے پکڑے کیونکہ اللہ کہتا ہے کامیاب وہی ہوتے ہیں جو نمازوں میں خشو اور خضو پیدا کرتے ہیں اللہ کے لئے نماز پڑھا کریں خشو کے ساتھ نماز پڑھا کریں ایسا نہ ہو اس لئے کہتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے موں پہ مار دی جائیں گی کیوں؟ اس لئے کہ نوو تو وہ تکبیر تحریمہ صحیح انداز سے ادا کرتے ہیں نہ وہ قیام صحیح کرتے ہیں نہ وہ رکو صحیح کرتے ہیں نہ وہ سجود کو صحیح صحیح انجام دیتے ہیں نہ وہ قادے میں صحیح بیٹھتے ہیں آتے ہیں تو صرف اللہ کی ذات کو بارگاہ میں بس حاضری لگانے کے لئے آتے ہیں ایسا نہ ہونا چاہیے سکون سے نماز پڑھا کریں دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھیں دیکھیں انشاءاللہ جب دل کے جمعی کے ساتھ نماز پڑھیں گے سکون سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ وہی نماز ہم کو وہاں تک پہنچائے گی جس کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے انس صلات تنہا عن الفہشائی والمنکر بے شک نماز انسان کو بحیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے آج اتنی ساری لوگ نماز پڑھتے پھر بھی بحیائی نہیں چھوٹتی گناہ نہیں چھوٹتے گناہوں کا سودہ سر سے جاتا ہی نہیں بگاڑے کا سودہ جاتا ہی نہیں کامیہ وہ ہوگا جو خشو کے ساتھ نماز پڑھے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو کامیہ بھی ملے سب چاہتے ہیں کامیہ بھی ملے تو جب کامیہ بھی ملے گی انشاءاللہ تو دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھنے سے ملے گی ویسے تو گاز پوس کی مسجد میں بھی دل جمعی ہو سکتی ہے مگر حالات کو دیکھ کر کے ایک قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم مسجدوں میں ذکر کرو اور اس کو بلند بناو اللہ کے گھر کو بلند بناو تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یہاں اس کی تفسیر کرتے ہیں تُرْفَعُو یعنی ان کو بلند کیا جائے مطلب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کو مضبوط بنایا جائے بلند منارے بلند تعمیرات کی جائے تاکہ لگے کہ یہ واقعی بڑوں کا گھر ہے بڑوں کے گھر تو بڑے ہونے چاہیے نا سب سے بڑا کون ہے اللہ اکبر یہی ازان سے ہم جب دنیا میں آئے تھے تو یہی سن کے آئے ہیں مگر کھبنے کیا ہوا چلی ہے دنیا کی کہ آپ تھوڑا کچھ مل جاتا تو کوئی کہنے لگ جاتا کہ میں بڑا ہوں میرے جیسا کوئی بڑا نہیں میرے جیسا کوئی سمجھدار ہی نہیں باقی کسی کو پتا ہی نہیں چلے اے انسان جب تجھے کچھ نہیں آتا تھا سب سے پہلے دودھ باد میں نصیب ہوا ہے کسی کی گھٹی باد میں نصیب ہوئی ہے دنیا کا انجن و پانی جس کو کہتے ہیں اناج پانی باد میں ملا ہے سب سے پہلے تجھے دنیا میں آتے ہی نعرہ سنا گیا ہے انسان دنیا میں آیا ہے سن لے اس دنیا میں کوئی بڑا نہیں اگر کوئی بڑا ہے تو کون بڑا ہے امام صاحب پڑھو اس بچے جیسا قان میں کہو الله اکبر الله اکبر سب سے بڑا کوئی تو اس دنیا میں ہے پوری کائنات میں ہے تو وہ خدا کی ذات بڑی ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں اور یہی ہم کو نمازوں میں سکھا ہے جاتا ہے اٹھو تو بھی اللہ اکبر آپ جھکو تو بھی اللہ اکبر سجدے میں جا تو بھی اللہ اکبر سجدے سے اٹھو تو بھی اللہ اکبر یہ کتنا بڑا ہے ایسے بڑے بڑے کو چھوٹوں کے بیچ میں جھکا رہا ہے ایک مزدور انسان کے قدموں میں تیرا سوالہ کا سر رکھ رہا ہے یہ کتنا بڑا ہوگا جو اپنی بڑے اپنی بارگاہ میں تجھے جھکا رہا ہے اسی لئے تو کہتے ہیں کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں کسی کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے اگر ایک مزدور انسان ہے غریب انسان ہے وہ پہلے آ چکا ہے وہ پہلی جگہ اس کو ملے گی میں سے کوئی بڑا ہے دنیا کے حساب سے تو اس کو پیچھے بیٹنا ہے ایسا نہیں پیچھا جا میں پیسے والا ہوں میں جاگیردار ہوں میں زمیندار ہوں تو جہاں بھی کہا ہوگا وہاں رہے گا مگر یہاں تو پروردگار ہے یہاں نہ زمیندار ہے نہ جاگیردار ہے یہاں تو پروردگار ہے یہاں سب کا پالنہار ہے تو ہوگا تیرے گھر کا ہوگا تیرے معاشرے کا ہوگا اللہ کے گھر میں آ جاؤ اپنی بڑی بڑی پیشانی بھی چھوٹوں کے قدموں میں رکھو کیوں اس لیے کہ یہی لبزم کو سنا گا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کی ذات سے کوئی بڑا نہیں تو اگر کامیابی چاہیے فلاو بحبود چاہیے نسرت چاہیے فتح چاہیے تو نماز کی پابند ہی کریں اللہ کے ذکروں کو اپنے اندر شامل کریں جب اللہ کا ذکر آ جائے گا نماز کی پابند ہی آ جائے گی انشاءاللہ ساری کامیابی ہمارے قدم کو چومیں گی پہلے صحابہ اکرام کچھ نہیں تھا پھر بھی کامیاب کیوں ہوتے تھے وہ تو جنگو میں بھی نماز پڑھتے تھے ہر جگہ بھی نماز پڑھتے تھے یہ جن کے شہزادے ہیں نا ان کے نانا جان کہو سبحان اللہ کہے کتنے خوش قسمت ہے کہ ہمیں ایسا پیر ملا ہے کتنے ہم نصیب دھار ہیں کہ ہمیں ایسا شہزادہ ملا ہے ان کے نانا جان جسے دنیا سید و شہدہ کہتی ہے جسے دنیا امام حسین کے نام سے یاد کرتی ہے ان کا بھی آخری سجدے بسر گیا ہے اس سے اندازہ کریں آپ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں اور آج ہمارے اندر یہ اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے نماز کی اولیاء کو مانتے ہیں اولیاء کی ہم نہیں مانتے بزرگان دین کو سب ہم مانتے ہیں اللہ ماشاءاللہ مگر بزرگوں کی باتوں کو نہیں مانتے ورنہ آپ جہاں بھی بارگاہ میں جائیں گے کسی بھی بزرگ کی بارگاہ میں تو آپ کو خانقہ کے ساتھ ایک دوسرا کچھ بھی دکھنے کو ملے گا جسے ہم مسجد کہتے ہیں یہ مسجد بنانے کا مقصد کیوں ہے اور سب سے پہلے اگر اس دنیا کی دردی پر کچھ بنا ہے تو وہ بھی مسجد بنی ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے سب سے پہلے خدا کا گر قابط اللہ شریف بنا ہے اس سے تو اندازہ کریں کہ کتنی اہمیت والی چیز ہے یہ نماز اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب 53 سال مکہ میں گزار کر مدینہ پاک میں تشریف لائے تو سب سے پہلے جو کام مصطفیٰ نے کیا ہے وہ بھی مسجد بنانے کا کام کیا ہے سبحان اللہ مسجد بنانے کا کام کیا ہے کون سی سوج لے کے بیٹے ہیں کھاؤ پیو جان بناو بس مستی کرو بوجھ کرو مسلمان کھانے پینے کے لیے نہیں آیا ہے یہ تو سب توفیلی چیزیں ہیں مسلمان خلق خدا کی خدمت کے لیے آیا ہے مسلمان مصطفیٰ کی شریعت کی پاسداری کے لیے دنیا میں آیا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے ہم تو عمل پسند لوگ ہیں ہم تو پیار باتنے دنیا میں آئے ہیں شر فیلانے ہم نہیں آئے الحمدللہ اور سلامتی والے گھر بنانے آئے ہیں ان خدا کے گھروں میں سکون ملتا ہے اور کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ کا گھر ہو بیت اللہ ہو اور ابن رسول اللہ رسول اللہ کا بیٹا اس کی سنگیں بنیاد کرے کتنی بری ہماری مقدر کی باتیں ہیں میراج والے مہینے میں ہماری میراج ہے مقدر کی کیونکہ شہزادہ حضور جس مسجد کی بنیاد رکھے ان شاہم تو وہ لوگ ہیں ہم اپنا عبداللہ کا گھر بنے تو بھی ان کو بلاتے ہیں یہ تو اللہ کا گھر ہے ہم وسیلے والے ہو گئے ہیں یا یاللہزین آمنو وابدقو الیہی الوسیلہ ایمان والو وسیلہ تلاش کرو ایسے بزرگوں کی صحبتوں میں رہو ان کی محبتوں میں رہو نماز کی پابندی کرو اور ایسا بھی سوچے ہمیشہ ان بزرگوں کو مقامات ملے کیوں ان کو درجے ملے کیوں ان کو شانے ملے کیوں ان کو درجے جو ملے ہیں اللہ کی عبادت کرنے سے ملی ہیں اللہ کی بارگاہ میں چکنے سے ان کو مقام ملا ہے اسی کو مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و سسلیم فرماتے ہیں من تباد علی اللہ رفع اللہ درجاتہو جو اللہ کے لئے چک جاتا ہے خدا اس کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے آپ جکنا سیکھیں ہم جکنا سیکھیں انشاءاللہ ہم جکیں گے پیشانی چکائیں گے یہ پیشانی جو اللہ کی بارگاہ میں چکتی ہے ایسا مت سوچو کہ ہماری پیشانی مٹی پہ چکنے سے زلت آ جاتی ہے سنو کائکل اندر اللہ ہوری کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو لجا اللہ کو جکوگے کسی کے سامنے نمسکار کرنے کی ضرورت نہیں کسی کے سامنے نمنے کی اوکیابلتیں چکنے کی ضرورت نہیں کوئی نمنے کی ضرورت نہیں کہیں چکنے کی ضرورت نہیں اس کی بارگاہ میں چکیں گے ہم تو کسی کو وہاں چکنے نہیں ملے گا اور ہمارا رب تو رب ہے اپنی بارگاہ میں چکاتا ہے کسی کی بارگاہ میں چکنے نہیں دیتا کہتا ہے حضور کی شان میں ایک شہر ہے کہ پورے قدسے جو کھڑا ہوں تو ہے تیرا کرم پورے قدسے جو کھڑا ہوں تو ہے تیرا کرم مجھ کو چکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ایسے سہاروں میں آ جاؤ ایسے قلعوں میں آ جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جان بھی محفوظ ہو جائے گی ہمارا مال بھی محفوظ ہو جائے گا اولاد بھی محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ صادقین ان سچوں کی صحبت میں آ جاؤ نماز کی بابندی کرو ان کو درجے کیوں ملے آج آپ دیکھتے ہوں گے اتنی مصروفیات ہوتی ہیں پھر بھی نماز پہلے نماز پہلے نماز ہے تو سب ہے اور آپ یقین جانئے میں نے میرے مشہد آزم سے سنا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے نا اور ملے تو پہلی فرصت نہ پڑھ لو پہلی فرصت میں نماز پڑھ لو جیسے تم نماز پڑھو گے ایسا محسوس ہو گئے ہو جا کہ کوئی وزن تھا وہ ہلکا ہو گیا جب تک نماز نہیں پڑھیں گے اور وہ بھی نمازی لوگوں کو لگے گا جو نماز کے پابند ہیں نا ان کو لگے گا جو معاذ اللہ فم معاذ اللہ صد بار معاذ اللہ جان بوجھ کر کے جو نماز چھوڑتے ہیں ایسوں کے لئے تو وعید ہے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر کے ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جب وہ نماز پڑھتا تو اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے تو ہم کتنے گفلت میں ہیں کہ جان بوجھ کر کے ہوتے ہوئے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں آپ نماز پڑھیں گے ایسا محسوس ہو جا کہ کوئی وزن تھا وہ ہلکا ہو گیا اور ایک حدیث پاک میں اشارہ ملتا ہے اشارہ ملتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھنے ہتا ہے تو جیسے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے گناہوں کی گھٹڑیاں اس کے کندوں سے اٹھا کر کے نیچے رکھ دیتے ہیں اللہ کہتا فرشتو یہ گناہوں کی گھٹڑیاں ہٹا دو میرے دربار میں آیا ہے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو کریم ہی جو ٹھہرا کہ کرم کے کیا ٹھکانے تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے اسی کو نکتے نواز کہتے ہیں خوش ہو جائے تو بندی پر ہو جائے اور ناراض ہو جائے تو پھر بڑے بڑے بھی بے کے چلے جائیں گے اللہ اکبر جب وہ بندہ نماز پڑھنے آتا ہے تو آقا فرماتے اللہ کہتا فرشتو اس کے کندوں سے گناہوں کے گھٹڑیاں ہٹا دو جیسے گناہوں کے گھٹڑیاں ہٹتی ہیں وہ بلکل فریش ہو کر کے نماز پڑھتا ہے سکون سے نماز پڑھتا ہے اسی لئے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھنے آؤ بلکل فری دماغ ہو کر کے آیا کرو اب نماز میں کھڑے ہو گئے دکان پہ کیا ہوگا کون کون سے گھاک آئے ہوں کے کھیت چھوڑ کر کے آیا ہوں دکان چھوڑ کر کے آیا ہوں کاروبار چھوڑ کر کے آیا ہوں پھر ہمارے انفیل کے لوگ بھی ایسی سوچے کرتے ہوں گے کہ یہ کیا ہوگا نہ وہ کیا ہوگا اب یہ سوچے جب ہماری ہو جائیں گے تو پھر نماز میں سرور کیسے آئے گا نماز میں لذت ہم لوگوں کو کیسے آئے گی تو جیسے بلکل فری ہو کر کے نماز پڑھیں گے اور آپ یقین جانئے وضو کرنے سے آدھا ٹینشن تو ختم ہو جاتا ہے انسان کا آپ کو جب تھکاوت محسوس ہو جائے وضو کر لیا کرو انشاءاللہ تعالی آپ کی تھکاوت دور ہو جائے گی یہ سارے آسان آسان فارمولیں ہمارے اسلام نے دیئے تو اس کی گھٹڑیاں سائیڈ میں رکھ دی جاتی ہیں اور جیسے نماز پڑھ لیتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ یہ کیا کریں گناہوں کی گھٹڑیاں یہاں ہیں کیا کریں واپس اس کے کندے پہ لات دے تو اللہ کے تک رہنے دو پڑی ہے تو پڑی رہنے دو اب ہماری یہ شان نہیں خدا تو خدا ہے خدا تو زور سے بولو اللہ تو اللہ ہے وہ قادر تو قادر ہے عبدالقادر جلانی کی بارگاہ میں کوئی چور کی گھٹڑیاں لے کر آتا ہے اور چوری اور ڈکیدی کی گھٹڑیاں لے کر آئے عبدالقادر جلانی کی گھٹڑیاں ہٹا کر کے اس کے سربر عبدالیت کا تا سجا کے اس کو روانہ کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خدا عجمیری کی بارگاہ میں قتل کر رہے آئے غیر مسلم ہے خنجر بجا کے لے کے آیا ہے وہ اللہ اللہ ہے اللہ کے مقبول بندوں کی یہ شان ہے آیا ہے قتل کرنے اس کو کیا بنا دیا اپنا مرید خاص اور خلیفہ بنا دیا آیا ہے جادو دکھانے کے لیے یہ خواجہ مہین الدین کی درگاہ ہے ان کی بارگاہ ہیں جب اولیاء کی بارگاہوں کا یہ عالم ہے تو خدا کی گھر کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ ایسے اولیاء کے درباروں میں جب گناہوں کی پاپوں کی گھٹڑیاں ختم کر دی جاتی ہیں اللہ کہتا ہے فرشتوں رینے دو اب یہ فری ہو کے جاتا ہے اس کو فری ہونے دیا جائے اسی کی مثال شادی صلی اللہ علیہ السلام نے دیکھی تھی ایک بگلا ہے کیچڑ میں جاتا ہے سب نے سنا ہے یہ مشہور واقعہ ہے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے تقویت ملتی ہے ان جیزوں سے کیچڑ میں گیا واپس دریا میں گیا واپس پانچ دفعہ اس نے ایسا کیا عیسیٰ سمجھے یا اللہ تیری حکمتیں ہیں تیرے راز ہے کہ یہ امت محمدی کے اس نمازی کا حال ہے فجر پڑے گا پاک ہو جائے گا واپس دنیا کے کیچڑ میں جا کے بھر جائے گا واپس زہر پڑے گا صاف ہو جائے گا واپس جائے گا واپس آئے گا واپس پانچ مرتبہ کرے گا وہ کیچڑ سے ملوث ہو کر کیا گا ہم اپنے رحمت کے پانی سے اس کو پاک کرتے ہی چلے جائیں گے نماز پڑھو ہر چیز کی خوراک ہے نا آنکوں کی خوراک کیا ہے سونا دماغ کی خوراک آرام دینا ہر چیز کی خوراک ہے اس دل کی بھی خوراک ہے اور وہ ہے نماز وہ ہے تسبیح وہ ہے درود روز جس کی ایک تائم پہ چار روٹی کھانے کی عادت ہو اس کو دو روٹی کھلاو گے تو کیا ہوگا دو چوری کر کے کھائے گا نا کیونکہ پیٹ میں پورا تو کرنا پڑے گا تو یہ دل کی بھی ایک خوراک ہے اس کی خوراک کیا ہے ہر وقت اس کو خدا کا ذکر پہنچانا روح کی گزاب روٹی نہیں زیادہ روٹی کھانے سے تو ہمارے مشید گرامی بھی فرماتے ہیں علماء بھی فرماتے ہیں زیادہ کھانے سے دل مر جاتا ہے زیادہ کھانے سے دل مر جاتا ہے اور اگر دل کو زندہ کرنا ہے تو اللہ کا حکر کرو اور نماز کی پابندی کرو انشاءاللہ تعالی ہمارا جسم بھی سلامت رہے گا اور ہماری روح بھی سلامت رہے گی میں نے ایک اشارہ آپ کو بیچ میں دیا تھا سجدہ کرنے سے اللہ کہیں زلیل نہیں کرے گا سجدہ اس کی بارگرہ میں سجدہ کرو گے نو ہر جگہ پہ تمہارا سر بلند ہو جائے گا سجدے کی ایک حکمت کیا ہے زیادہ دیر تک سجدہ کرو زیادہ لمبا سجدہ کرو دیر تک سجدے میں رہو کیوں؟ اس لئے کہ علماء فرماتے ہیں کہ زمین میں اللہ نے اس طریقے کا لو چمک جس کو کہتے ہیں مکناتیس ایسی کشش اللہ نے زمین میں رکھی ہے کہ جب کوئی سجدہ کرتا ہے نا ٹینشن والا افکار والا اور اتنی ساری ذمہ داریہ لے کر جب وہ سجدے میں جاتا ہے اللہ اکبر کر کے جب سجدے میں جاتا ہے تو اس زمین کے اندر اللہ نے یہ طاقت اور کشش رکھی ہے سجدے میں جاتے ہی آپ جیسے سجدہ کرتے چلے جاؤ گے سجدہ کرتے چلے جاؤ گے زمین میں خدا نے یہ طاقت رکھی ہے تمہاری ساری ٹینشن تمہاری سارے افکار تمہاری ساری فکروں کو زمین اپنے اندر جذب کر لیتی ہے جیسے سجدے سے اللہ اکبر کر کے اٹھو گے تمہارے سارے ٹینشن دور ہو جائیں گے سبحان اللہ یہ نماز میں رکھا ہے سبحان اللہ اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق دے مسجد کے اندر ہم جو بھی محنت کر سکیں ایک روپیہ دیں گے دس روپیہ کا ثواب ملے گا اور ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جو مسجد میں چٹائی بچھاتا ہے فرش بچھاتا ہے جب تک یہ بچھا رہے گا پئی ہزار فرشتے اس کے لئے مقفرت کی دعا مانگتے رہیں گے روشنی کرو گے ہماری زندگی میں روشنی آ جائیں گی آپ مسجد کا سپورٹ کریں گے آپ کی زندگی میں سپورٹ نصیب ہو جائیں گے اللہ کے گھر کی مدد کریں گے اسی کو اللہ کہتا ہے انت انصر اللہ یانصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وَيُوْثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اور تمہیں اللہ استقامت عطا فرمائے گا خدا کہہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَوَانَ الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم